یوگی جی کہتے ہیں سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آپ کہتے ہیں ایک مارو گے میں دس ماروں گا یوگی جی میں آپ کی کسی بھی بات سے سہمت نہیں ہوں لب جہاد کا سوال اٹھایا ہے ہاں لب جہاد کے خلاف میں پچھلے دس سورسوں سے بول لوں یہ ہوتا کیا ہے کہ لب جہاد یہ خطا دیجئے دیکھیں لب جہاد اس دیس کے خلاف ایک انتراشتی ساجیس ہے اس کو مذہب کے نام پر نفرت کی آگ میں بدل دینا اس کے لیے یوگی جی زہر اگلیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو یہ لب جہاد ہے آپ کی پارٹی کے تین پروقتہ ہیں شانواز حسین انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے مقتار آباس نقوی انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے ایم جے اکبر انہوں نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے تو بی جے پی کے یہ تینوں پروقتہ لب جہادی ہو گئے نہیں انہوں نے اپنے پریوار کو اس بات کرے بات دیا نہیں کیا کہ تم بھی نماز پڑھو ایک پتی اپنی پتی اس سے کیا کہتا ہے اپنی پتی اس سے کیا کہتا ہے ادبی پاولی بھی مناتے ہیں اب شاروخ خان نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی آمیر خان نے بھی ایک ہندو لڑکی سے شادی کی یہ جہادی تھوڑی ہو گئے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے عشق نہیں کیا محبت نہیں کی تو آپ کو کیا معلوم جب کوئی کسی کو دل دیتا ہے تو اس کا بیڈیوٹا تھوڑی پہلے پوچھے گا ایسا نہیں یوگی جی پیار محبت کی بات تو اچھیک ہے لیکن جب آپ کے بھاشن سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں جیسے صرف آگ لگا رہے ہیں جیسے کسی کا خون پینا چاہتے ہیں میں ایک سنیاسی ہوں آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہندو کا خون بھائے گا تو ہم دس مسلمان کا خون بھائیں گے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اس پر زیادہ بہتر طریقے سے بولو چلیے آپ کو میں پورا وقت سنا دیتا ہوں آپ کا ایسی کیا بات ہے گورکپور میں کیسے آپ کے موہ سے مشین گن سے بھی زیادہ آگ نکل رہے ہیں اگر ایک ہندو کا خون بھائے گا تو ایک ہندو کے بھون کے بدلے آنے والے سمیں میں ہم پرساسن سے ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے بلکہ کم سے کم دس ایسے لوگوں کی حقیقہ اس سے کروائیں گے جو لوگ کم پرساسن کی سیمائیں سواپ ہو چکی ہیں میں جی پورے فلو میں بول رہے ہیں بھگوہ وچ پہن کے سادھو کا روپ دھارن کر کے اس طرح کی نفرت کی بات کرنا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس بات کو کنڈیسنل کہا ہے اگر ہماری ہاتھ میں ایک ہاتھ میں مالا ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھالا لے کر کے بھی چلتے ہیں یوگی جی آپ پھارت کی پارلیمنٹ کے سجد سے ہیں آپ اس سروچ ویوستہ میں ہیں جو قانون بناتی ہے آپ لوگوں سے کہنے کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے اگر ایک مارے گا تو ہم دس ماریں گے آپ گبر سینگے کیے ہم نے پرساسن سے اس بات کو کہا جہاں پر پرساسنک ویوستہ پوری طرح پھیل ہو چکی ہے جہاں پر وہ کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہے باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے جنتہ کو آپ مرخ سمجھنا بند کر دیجئے مجھے لگتا ہے جب قانون اور بیوستہ پھیل ہو جاتی ہے جنگل راج ہو جاتا ہے تو جنگل راج کا جواب جیسے کو تیسہ دینے کی تیاری ہونے ہی چاہیے یوگی جی پرداد منتری نریند بودی کہتے ہیں سب کا ساس سب کا وکاس ایسے وکاس کریں کہ لوگ کے گھر جلا کے ان کو مار کیے ہم نے کہا ہم پہل نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کوئی ہمارا جلائے گا لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسے بھاشر دینا لوگوں کو بھڑکانا مرڈر کے لیے بھڑکانا قتل کے لیے بھڑکانا آگ لگانے کے لیے بھڑکانا یہ قانون اور نپراد ہے یہ کنڈیشنل ہے اگر کوئی آپ کو مارتا ہے قانون آپ کو اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ آتمرکسہ کے لیے کچھ بھی کریے میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں اس سجن کو کیا تقلیب ہے بھائی کیا تقلیب ہے ان کو اور بات آپ کی صرف یہاں نہیں رک جاتی ہے آپ کا اپراد اور بڑا ہے آپ نے کہا کہ اگر ایک ہندو بالکہ کو لے جائیں گے تو ہم سو مسلم بالکہ کو لے جائیں گے کتنی خرابات آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ان سو لوگوں کو رشتی پیچان کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو کون بری بات ہے آپ تو کھلے عام کنورجن کی بات کر رہے ہیں کنورجن نہیں یہ پراورتن ہے یہ دیش کا قانون اس کا سمرتن نہیں کرتا دوسرا کرے اپراد آپ کرے تو اس کی بابائی دیش کا قانون دھرمانترن کو سوچھا سے مانتہ دیتا ہے رجی جی آپ تو بہت بریشت پترکار ہیں بہت بریشت ہیں آپ میری کتنی بھی تاریخ کر رہے ہیں میں سوال نہیں چھوڑوں گا سب بہت سبیتا نہیں آپ سوال کیا آپ کیونکہ گول گول بات کر رہے ہیں میں جنتہ کے سامنے وہ بیان آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ایک اور ویڈیو ہمارے پاس میں ہے اور سنی آپ نے کیا کہا یا کروا یک ہندو بالکا کو لے جائیں گے تو کم سے کم وہ سو مسلم بالکاو کو ہندو here اگر ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی ماریں گے آپ جنتہ سے کیا لے Kia وہ ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی ہم بھی ماریں گے یہ کہہ رہا رہا ہے دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہو نا اس پروکار کی بچکانہ باتیں ہیں کسی کے گلے نہیں اترتی ہندو مسلمان نفرت مارکاٹ یہ کیا صبح دیتا ہے مندر کے مہند کو بھگوہ پہنے سادو کو ہم کہاں ہم کہاں مارکاٹ کروا رہے ہیں ایک طرف نرین بودی لال کلی کی پراتھیر سے کہتے ہیں کہ دس سال تک دنگے فساد کو پیچھے چھوڑ دو صرف وکاس کی بات کرو اس دیش کے اندر ایک بھی دنگا ہندو کیورسی نہیں ہوا ہے اتر پدیس میں دورس کے دوران چار سو تیس سے ادھک سامپردائک ہندسک جھڑتے ہیں اور دنگے ہوئے ہیں ایک بھی دنگے کی صورت ہندو کیورسی نہیں ہوئی جی ٹھیک ہے ایک بھی دنگا ہندو دنگا شروع کرنے والا نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں سچی بات کر رہا ہوں آج لوگ کہہ دیں گے آئیس آئیس کے ساتھ لڑنے والے لوگ نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں پھر ان کے لئے فتیہ کیوں پڑھا جا رہا ہے اگر کوئی ہندو ہے اور وہ آتنگ بادی ہے وہ مارتا ہے معصوم لوگوں کو اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے ہندو پہلے آتنگ بادی نہیں ہو سکتا یہ کیا بات ہوئی میں اس بات کی قارنٹی لے سکتا ہوں ایک دیکھیں ایسی بے سے پیر کی بات کا تو میں بھی کوئی جواب نہیں لے سکتا میں دونوں چیزیں کہہ رہا ہوں اس کی ماتری بھومی ہے پچھلی سرکار نے ایسے بہت سارے لوگوں کو پکڑا تھا جس میں رسس کے لوگ تھے جس میں پڑھا بھارتی تھی بہت سارے لوگ تھے جو لوگ بھگوہ بست پہن کر آتنگ باد کرتے تھے جنہوں نے بم لگایا تھے جنہوں نے مارا تھا لوگوں کو میں کہا کرو ہوں یہ ہندو نہیں ہے میں وہی آ رہا ہوں میں وہی آ رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے اس دیش کے اندر بھی لوگ بھی پردان منتری تھے جو کہتے تھے کہ اس دیش کے سنسادنوں پر مسلمانوں کا دکار ہے کہ اس دیش کا ہندو یہاں پر جھک مارے گا اس دیش کا پردان منتری سامپردائی کا ادھار پر جوہاں جت کر رہا ہے ہم نے تو نہیں پانٹا سامپردائی کا ادھار پر پر آپ گوشنا کرتے ہیں کہ کبرستان کے لئے آپ بجٹ کا پراؤدھان کرتے ہیں اس میں لوگ بجلی کے لئے مر رہے ہیں سڑکیں خراب ہیں وہ نیادی سوکتہوں کے وہاں میں سواستی سوکتہ کے وہاں میں لوگ مر رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کے لئے وہ سوکتہ ہیں نہیں لیکن کبرستان کے لئے تین سو کروڑ پر ہر سال آبنٹیت ہو جائیں گے کیا طریقہ ہے آپ کی سرکار ہے اب آپ صرف ہندو کی بھلائی کریں گے میں کہہ رہا ہوں ہم جاتی مجھب یا دھرم کے آدھار پر بھید بھاو کسی کا نہیں کریں گے سب کا سواگت ہوگا لیکن اگر بھارت کے اندر رہے کر کے یہ نہیں چلے گا کیتن بھارت میں اور من پاکستان میں یہ چلے گا تو ہم لوگ اس کو نہیں سوکتہ کریں گے آپ کیا اپنے ان ساتھیوں سے سہمت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب نرین موڈی پردھان منتری بن گئے ہیں ان کا ویروت کرنے والوں کی جگہ پاکستان میں ہے دیکھیں موڈی جی کے نترتوں میں دیس آگے بڑھ رہا ہے ہم چاہتے ہیں سب لوگ سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا بکاس کی آپ کہتے ہیں ایک ماروں گے میں دس ماروں گا میں نے کہا نا آپ کی سرکار ہے سرکار کو کانون کا کام کرنے دیجئے اب تو کم سکر میں ہم کانون کی بات کر رہے ہیں نا ہماری جو باتیں کنڈیسنل ہیں بھارت کے اندر میں تو آپ چاہتا ہوں صرف آپ جنتہ سے آج جتنا وعدہ کر دیں کہ آپ اس طرح کے بھڑھکانے والے بیان نہیں دیں گے آپ آگ لگانے کا کام نہیں کریں گے اور واقعی میں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے جو اگر بسرتے اگلا پکس سانتی سے رہے گا اور اگر اگلا پک شانتی سے نہیں رہے گا تو کیا کریں گے اگر سانتی سے نہیں رہے گا تو اس کو سانتی سے رہنا سکھائیں گے بندوق کے دم پر مار کے دم پر جو جس بھاسا کو سمجھے گا اس بھاسا سے سمجھائیں گے اور اگر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بھاسا کا استعمال کیا تب کیا کریں گے میں نے کہا نا جو جس بھاسا کو سمجھے گا اس بھاسا میں جواب دیں گے آپ کو بھی تو کوئی جواب دے سکتا ہے دے رہے ہیں میں امید کروں کی جیسا آپ جواب دے رہے ہیں ایسا آپ کو بھی کوئی جواب دینے والا ملے جواب یوگی جی آپ گورک ناکھ مندر کے محتو ہیں اس کا استعمال کر کے آپ لوگ سبھا میں چھناف جیتے ہیں آپ اکیلے ایسے ہیں جو پانچ بار لگاتار چھناف جیت چکے ہیں دوسرا کوئی سادو اتنے چھناف نہیں جیت پایا ایک سنیاسی کا مطلب کسی گفہ میں بیٹھ کر کے منتر جب کرنے سے ماتر نہیں ہے مجھے پتا چلا کی گورک پور میں جو میاں بزار ہے اس کا نام آپ بدل کے میاں بزار کریں میاں بزار ہے اردو بزار کا نام ہندی بزار ہے خمائیو پور کا نام حنوان پور ہے یہ سب نام بدل دیئے گئے ہیں لوگ سوکار کرنا ہیں سب نیو لگا ہے یہ اچھی بات ہے کہ جس سمپردائے میں بڑی بھاری سنکھیا میں مسلمان ہوتے تھے ان کو آپ نے صاف کر دیا اگر میں کہتا ہوں کہ ایک کے بدلے سوکو میں سوکار کرنے کو تیار ہوں آپ ایک کے بدلے سوکو سوکار کی بات نہیں کرتے ایک کے بدلے سوکو مارنے کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ بازاروں کے نام بدل دیں اردو بازار کا نام بدل دیں میاں بزار کا نام بدل دیں اور پھر کہیں کہ مسلمانوں کا سواگت ہے آپ کرونالوجی سمٹ لیجی ان کی سرکشت ہے کہ آج اگر ہندو سرکشت ہے تو مسلمان بھی سرکشت ہے اور اس لیے وہاں آج مجھے سمرتن کرنے کے لیے مجبور ہے اچھا سمرتن مجبوری میں دیتے ہیں نہیں مجبوری کیونکہ در کے نہیں اسے معلوم ہے کہ ہماری سرکشت ہے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں تم سرکشت نہیں ہے آپ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں یہ سادھو کی پرورتی کے بلکل خلاف ہے یوگی میں آپ کی کسی بھی بات سے سہمت نہیں ہوں کیا ایمپریشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی لوگ نعرہ لگاتے ہیں اتر پردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے اگر اس کا انسرن لوگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہوگی اس کا بھی انسرن کریں آپ کے خلاف بہت سارے کرمینل کیسے ہیں مرڈر کا کیس ہے ایکٹیمٹ 2 مرڈر کا کیس ہے آپ کے اہم مقدمے جھوٹے ہیں نہیں سپورٹ اس کا فیصلہ کرے گا آپ نے کوئی اپراد کیا کے نہیں کیا نہیں میں نے کوئی اپراد نہیں کیا آپ نے کوئی مرڈر کیا کے نہیں کیا آپ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اگر آپ کو اپراد نہیں کرنے تو آپ کے پاس میں ایک لاکھ روپے کی ریوالور کیوں ہیں اسی ہزار روپے کی رائیفل کیوں ہیں میرے پاس ہے نا ہمارے پاس ہے اور وہ رہے گا تو ہمارے جیسے لوگ کو آپ سے سوال پوچھنے سے ڈرنا چاہیے میں کسی غلط بیکٹی کا بچاؤں نہیں کرتا غلط بیکٹی بچاؤں نہیں کرتے آپ خود ہی غلط بیکٹی ہیں چلیے میں اس کا ثبوت بھی آپ کو دے دیتا ہوں ممبئی کا جو ایٹی ایس ہے جو آتنگ بات کے کیسز کی جانس کر رہا تھا اس کو آپ نے دھمکی دی آپ نے کہا ہمت ہے تو گورکپور کے ویدھائک کو ایریسٹ کر کے دکھا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی ایٹی ایس کو مانتے ہیں نہ کسی انکوائری ایجنسی کو مانتے ہیں نہ پولیس کو مانتے ہیں اگر یہ سب کرنا پاپ ہے پاپ بار بار ہوں گے اور برابر کریں گے لیکن یوگی جی بھگوان محبیر کی دیش میں بھگوان بودھ کے دیش میں ہنسا کی بات کرنا ہاتھ اٹھانے کی بات کرنا ہم کب کر رہے ہیں اتنا چھوٹا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا